موسیقی اسلام علیکم آج کی حوالے پٹوار میں ناظرین محیاب نمشبان راجہ خیزن خان بجر خان سے ہم لے کے آرہے ہیں دگانداروں اور پریداروں کے جو بنیادی مسائل ہیں جن میں تاجروں کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے اس میں نجاز جوزات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں شہر کے اندر صفائی انتظامیہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں کر پاتی ہم جانیں گے دگانداروں سے اور پریداروں سے خصوصا خواتین کے جو مسائل ہیں جب وہ شاپنگ کے لیے بجر خان شہر میں آتی ہیں تو ان کو کن کن مسائل کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے اور انتظامیہ یہاں پر کیا کر رہی ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طریقے سے سر انجام دے رہی ہے یا نہیں ان سے بھی جانیں گے موسیقی جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ریلوے روڈ کے تاجروں کو کیا کیا مسائل ہیں وہ اپنی زبانی خود بتائیں گے جناب آپ بتائیں کہ یہاں کے جو تاجر ہیں آپ بھی ایک تاجر انمائے اس حوالے سے بتائیں کہ یہاں کی پوری تاجر کمیونٹی کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ان اسٹیشن ماسٹر اور چوکی والوں کو بہت داد دوں گا کہ ان کی اٹھ درمی پر بہت داد دوں گا کہ بہت دفعہ پروگرام کرنے کے باوجود بہت دفعہ ان کو کہنے کے باوجود یہ پھاٹک غیر ضروری بند رکھتے ہیں اس لیے ہمیں یہ پرابلم ہے کہ جو تاجر ازرات یہاں سے گزرتے ہیں اور جو یا نزدیکی عبادیوں والے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں ان کو ایک لمبا چکر کاٹ کے جانا پڑتا ہے ہمیں گھر جانے کے لیے دن کو ہم تیس دفعہ جاتے ہیں تو تیس دفعہ مرسیکل پہ یا گاڑی پہ جاتے ہیں کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں آپ سیشن ماسٹر کے پاس اپلیکیشن لے کے گئے ہیں میں نے زبانی کہا ہے جی بہت بار ہمارے کلیک ہیں ہمارے ساتھ ہیں مرزا شاہد صاحب انہوں نے بہت دفعہ کہا ہے اوپر سے بھی کلوایا گیا ہے لیکن ان کو پھر بھی اثر نہیں ہوا آپ کیا کہتے ہیں جی کہ یہ تاجروں کے جو مسائل ہیں یہ ایک تو ریلوے پاٹک بند ہو انہیں کی وجہ سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ جو آپ کے دکانداروں کے پاس کسٹمر آتے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے پوچھتے ہیں لمبا چکر یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کیا سمجھیں یہاں بھی لوگوں کے حاصل یہ ہے جو مرزا زفر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹرافک روک جانی تکانہ پر بڑا سروع جانا جس پسا دکاندار کسا گڑی آلے نا کوئی گال کرنا کرنا ہوگوں باتمیزی کا جانا نہ کوئی ٹرافک علاوہ مرزا زفر صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی آپ بتائیں جی بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو آپ کس چیز کا کام کرتے ہیں بہن سجی کا تو آپ کو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ تو ہے نا چوکریہ لے کا ریلوش ٹیشن تے وہ پریشان کرتے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے لگے ہوئے ہیں کسی کو تنگ نہیں کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو وہ جا کے کیوں تنگ کرتے ہیں پتہ نہیں کہ آپ آج 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 کچھ ہی دیں یہ میں بتاؤں گا ان کو آپ آپ بتائیں کیا 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 میں بتاتا ہوں کہ ان کو بچاروں کو یہ پردیسی ہیں یہاں بہت چودہ پندرہ سال سے کرائے دار ہیں لندن پلادا میں اور یہ شروع سے یہاں سجی لگا رہے ہیں شام کو لگاتے ہیں اس کے بعد دو تین گھنٹے کا ان کا کام ہوتا ہے یہ کلوز کر لیتے ہیں لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان اداروں کے لیے بار بار ادارے تو ویسے ہی کافی عطق تباہ ہیں لیکن چوکی ان چارج نے یہاں پر ان کو اس لیے لے گیا کہ یہ یہاں پر ٹھیا لگاتے تھے کہتا یہ ریلوے کی جگہ ہے اس کو چوکی بھی لے گیا پنڈی لے گیا مجسٹریٹ کے سامنے پتہ نہیں کہاں پیش کیا نہیں کیا بیس ہزار پیائے سے لیا گیا اس کو تکڑی لگائی گی اور اس کے بعد اس کے بعد یہاں پر سزوکیاں سارا دن کھڑی رہتی ہیں انہوں نے ادھا بنایا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ سزوکی کھڑی ہے وہ سزوکیاں سامنے لین پہ کھڑی ہیں آیا یہ لیگل ہیں اسی جگہ پہ سزوکیاں کھڑی ہوتی ہیں کم سے کم تیس چالیس سزوکیاں وہ لیگل ہیں ان کا ایک چھوٹا سٹھی ہے جو عرضی لگا ہوتا ہے اس کے نیچے ویل لگے ہوئے ہیں وہ ان لیگل ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے انڈر پاس ریڈیو سے برا ہوا ہے ہر چیز یہاں پر موجود ہے لیکن صرف اس بندے کو بیس ہزار پیہ جرمانہ کرا کے کس نے لیا وہ بیس ہزار چوکی والا انچارج راجہ حفیظ اس کا نام تھا وہ ساتھ لے کر گیا ہے ملکل ٹھیک ہے جی ریلوے سٹیشن ماسٹر اور چوکی جو انچارج ہیں ان کے خلاف کافی تفضات پائے جاتے ہیں ریلوے روڈ اور لنڈن پلازا کے اندر جتنے بھی تاجر ہیں ان کے جو سارے تفضات ہیں وہ ریلوے سٹیشن ماسٹر کے حوالے سے ہیں ابھی میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب شہر کے اندر آتی ہیں تو ان کو یہاں پہ شہر میں شاپنگ کے سلسلے میں آتے ہوئے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی آپ یہ بتائیں کہ جب آپ گجر خان شہر میں آتے ہیں تو آپ کو شاپنگ کرتے ہوئے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی اسلام علیکم فیصل بھائی فیصل بھائی کوئی ایک مسئلہ مسائل ہو تو ہم جو ہے یہاں بیان کریں اگر ہم بائیک پہ آ جاتے ہیں تو بائیک کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے چلنا محال کیا ہوا ہے موٹسیکلوں اور رکشوں نے ہم زیادہ تھا رکشوں سے تانگ ہیں اور موٹسیکلوں سے اور باقی جو یہاں مرد ازرات ہیں فالتوگو عمرے ہوتے ہیں اسے خواتین کو بہت مسئلہ ہے تو چوریاچ کر رہے ہیں ہم بھی بہت ہو رہی ہیں بلکل مطلب شاپر جو باگر ہیں یہ لوگ پرس چھین رہے ہیں بائیک کٹ رہے ہیں تو یہ مسائل بہتے ہیں آجا یہ بائیک کٹنے کی کافی شگایات آتی ہیں تو خواتین آپ کیا سمجھئے کہ شہر کے اندر کچھ ایسے گروہ کبھی آپ نے دیکھیں جن خواتین کا شہر سے کچھ تلق نہ ہوتا وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں نہیں نہیں دیکھنے میں تو نظر نہیں آتی زیادہ تر جب ہم لوگ شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی ہم سودہ سلف لے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بکاری ہے انہوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہوتا ہے نہ تو یہ دکاندار سے بات کرنے دیتے ہیں ان پہ بھی ایک تو ایکشن لیا جائے تو دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو یہ ہماری ایسی صحبہ ہیں یہ پہلے آتی تھی کوئی ان کو ریڈیوں والوں کو یا دکانداروں کو جو سمان تھا یا ایکسٹرہ لوگ گھومتے تھے کوئی تھوڑا سا جرمانہ ہوئی رہا ہوتا تھا تو مطلب بہتر چال رہا تھا اب جو ایرام ایڈم صاحبہ ہیں وہ ان کا ماس کے اوپر ہی جرمانہ ہو رہا ہے باقی خواتین کو تو اتنے مسائل ہیں اس کے علاوہ دکانداروں کی یہاں میں کہتی ہوں باہر انہوں نے ریڈیاں بھی لگائی ہوئی ہیں دوسرے ریڈیاں چار دن ہٹانے سے مجھے بتائیں کیا فیدہ ایک ہلکہ ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا جی اسسسنٹ کمیشنر صاحبہ جو کہ جرمانے کرتی ہیں اور گورنمنٹ کو فائدہ پہنچا رہی ہیں لیکن جو ان کی اصل ذمہ داریاں ہیں شہر کے اندر جبزاد کو ختم کرنا شہر کے راستوں کو کھلا رکھنا خواتین آتی ہیں خواتین کے لیے جو راستیں وہ کھلے ہونے چاہیے اس کے لیے خواتین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ بتائیں کہ آپ کو گجر خان شہر کے جو آپ پنڈی سلامباد بھی جاتی ہیں یہاں بے بزاروں کے اندر وہاں کے کیا کوئی فرق نظر آتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں کی سننے میں آ رہا ہے آئے دن ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ یہ مسئلہ پیش ہو رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وارڈن کا کوئی بندبست کیا جائے تو اس حوالے سے میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ بہت زیادہ مسئلے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایک نہیں کے بیان کیا جائے بہت زیادہ مسئلے ہیں کھڑے ہونے کی پرابلم ہوتی ہے بیٹھنے کی پرابلم ہوتی ہے اس لئے مہربانے کر کے یہ کچھ وارڈن کا کیا جائے مسئلہ اس وقت ہم موجود ہیں کھوکھا بزار کے بلکل بار سروس روڈ کے اوپر اور سروس روڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں ہر وقت جو ٹریفیک ہے اس کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے یہاں پہ رکشہ موٹ سیکل یا بھی میرا کیمرہ مین بھی آپ کو دکھائے گا کہ ان کی وجہ سے جو عمد و رافت ہے وہ شدید مشکلات کا شکاہ رہتی ہے اور خصوصا خواتین کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں میرے ساتھ تاجر اتعاد گروپ کے جو جنرل سکری کے امدوار تھے وہ موجود ہیں آپ یہ بتائیں جی کہ آپ تاجروں کے مسائل کے اوپر بڑا ورک کیا ہے تو آپ کیا سنتے ہیں کہ جو گرینہ آلتال مسائل ہیں تاجروں کے وہ آپ کی نظر میں کیا ہیں جن کو فلک اور آل ہونا چاہیے پہلی فرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کیٹو ٹی وی چینل اور ان کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اپنے چینل کی وساطت سے جو شہر کے اہم ترین مسائل ہیں انہوں نے اس آواز کو بلند کیا ہے اور آپ کی اس ٹی وی چینل کی وساطت سے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بچوں کے کاروباری بھی ہیں اسی شہر میں آپ بلے پڑے ہیں جو سب سے پرانا ہمارے شہر کا مسئلہ ہے وہ ایک تیافزات کا ہے پارکنگ کا ہے اس کے بعد صفائی کا ہے تو یہ تو انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے ہم نے تو اس سے پہلے بھی بارہ دفعہ جو ہمارے اس بزار میں سب سے اہم ایشو ہے جو سب سے زیادہ آئی لائٹ کیا جاتا ہے اکثر سوچل میڈیا میں بھی پرنٹ میڈیا میں بھی الیکٹرانک میڈیا میں بھی وہ تیافزات کے حوالے سے ہے تیافزات کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے بھی دو تین ملاقاتیں کی ہیں میڈم صاحبہ سے بھی سیو صاحبہ سے بھی کہ یہاں پہ ایک پراپر جگہ مویا کیا جائے جہاں پہ موٹر سائیکل سٹینڈ ہو وہاں پہ مطلب پرچی رکھی جائے جسے ادارے کو بھی آمدن ہو اور مسائل جو پارکنگ کے جب ایک دیکھیں کہ انتظامیہ کی سپرویجن میں ایک پارکنگ سپیشل الارڈ کی جاتی ہے ایک تو وہاں پہ سکورٹی رسک نہیں ہوتا یہاں سے اکثر اور بیشتر موٹر سائیکل چوری کے وقیات بھی سننے میں بھی آئے ہیں دیکھنے میں بھی آئے ہیں اس کی ویسے لوگ ڈر اور خو کی ویسے اپنے اپنے بزاروں کے اندر اپنی دکانوں کے اندر موٹر سائیکل پارک کرتے ہیں جس کی ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی یہ وجہ بنتی ہے تیافزات کے پھیلاؤں میں آپ کے سمجھتے ہیں آپ کے مذکرات انتظامیہ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو یہ تاجروں کے تعاون کی کتنی ضرورت ہے انتظامیہ کے ساتھ انتظامیہ خود سے کچھ نہیں کر سکتی جب تاجر آپ کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے وہ تعاون کا کہیں پہ آپ سنتے ہیں کہ فقدان ہے بلکل بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے انتظامیہ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتی انتظامیہ نے گورنمنٹ کے آرڈرز کو فالو کرنا ہوتا ہے لیکن ایک اپنے پاکستانی ہونے کی حصیت سے ایک اپنے شہر کا باسی ہونے کی حصیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر طبقہ فکر کے اوپر یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ آپ انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں دیکھیں جب آپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو بھی جو اپنی رٹ ہے اور جو ہماری سہلتوں کے لیے جو وہ اعتماد کرتے ہیں ان کو حل کرنے میں وہ بہت آسانی سے کام کر سکے گی اور خوشدلی کے ساتھ کام کر سکے گی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی دونوں کو کہ اگر آپ پس میں بائمی اتفاق سے کچھ معاملات آل ہو جائیں تو وہ زیادہ ہے بہتر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کا کام کرتے ہیں یہاں فروڈ کا فروڈ کا تو آپ ریڈی راستے کے اوپر ہی آپ کی لگی ہوئی ہے نہیں سہیڈ پہ ہی لگی ہوئی ہے یہ اس کو آپ سائٹ کہتے ہیں تو یہ جب آپ سائٹ پہ لگاتے ہیں کہ سائٹ پہ لگتی ہے تو بیچ میں رستہ بند ہو جاتا ہے نہیں ہم بلکل سہر پہ کھڑے ہیں تو رستہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم رستہ تو بلکل نہیں بند کرتے ہیں سہر پہ کرتے ہیں ویسے آپ کو بھی کاروبار کرنے کا پورا حق ہے تو آپ انتظامیہ سے یہ کیوں نہیں چاہتے کہ وہاں پہ آپ کو مقصود کوئی ایسی جگہ مہیا کی جائے جہاں پہ آپ سکون سے کام کریں اور کسٹمر آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ایسی کوئی آپ کے پاس تجلیز ہے نہیں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سب لوگ کھڑے ہو جائیں کیوں کہ جہاں نہیں کسی کوئی جگہ مل دی وہاں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے جس کو جہاں خالی جگہ مل دی ہے وہاں ہی کھڑا ہو جاتا ہے تو جب خالی جگہ ساری کوئی رکشہ کھڑا ہوگا ہے مرسیکل کو ریڈی لگی تو پیڑی سی لیے تو جب ذات ہوتی ہیں پر آسے بند ہوتی ہیں یہ غلط ہے ویسے جی ہے تو غلط ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے کون کرے گا حکومت نہیں کرنا اور کس نے کرنا ہے حکومت نہیں کرنا ہے بھائی حکومت سارا کچھ تو دیکھیں فرائم منسٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے انتظامی آپ کی وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کو بھی کچھ کرنا ہے جو لوگ تاجر ہیں جو ریڈی والا ہے جو کوکے والا ہے جو دگان والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ حکومت تو وہاں پر بیٹھی ہے موقع پر ہم لوگ ہیں لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا کہ قانون برابر ہوگا سب کے لیے میں اگر اپنی حد میں بیٹھا ہوں ساتھ والا جب حد سے باہر آئے گا تو پھر مجبورا مجھے بھی آنا پڑے گا ہونا یہ چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو جو اپنی حد سے باہر ہے ناجائز دجاوزات پہ ہے اس کے خلاف ایکشن ہو تاکہ جو اندر ہے اسے بھی پتا چلے کہ قانون پر عمل ہے یہ بڑی اچھی آپ نے میرٹ کی بات کی ہے قانون کی بات کی ہے حصول کی بات کی ہے تو ابھی ہمیں کچھ لوگوں نے آفتیرکارڈ بھی باتیں کی ہیں انتظامیہ یا بلدیہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ کچھ لوگوں کو فیور دیتے ہیں نہیں ایسی بات تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو فیور دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی قانونی طریقے سے ایک فوٹ اپنی دکان سے باہر ہے تو جو ناجائز ہے وہ پانچ فٹ باہر ہوگا اب جو فٹ ایک فٹ باہر ہے وہ اتمنان سے بیٹھا کام کر رہا ہے جب بلدیہ والے آئیں گے تو جو ناجائز بیٹھا وہ اٹھا کے سامان سارا اندر اب جو مطمئن ہو کہ ایک فٹ پہ بیچارہ بیٹھا تھا وہ سامنے آ جاتا ہے اور جنمانہ اس پہ پڑ جاتا ہے جو پہلے سے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ان کی چاروں طرف نظر ہوتی ہے وہ سامان اٹھا کے اندر ہونا ہے چاہیے کہ اپنی دکان سے یا جو بھی ہمیں گورمنٹ دیریا کے دو فٹ چار فٹ آپ نے لگانی ہے اس سے باہر جو آئے اس کے خلاف ایکشن ہو اس کی تصویر ویڈیو جو بھی ہے جو اپنی حد میں انہیں تنگ نہ کیا جائے بلکل ٹھیک ہے جی میرٹ کی اوپر کام ہونا چاہیے آپ کیا سمجھے جی گوجر خان شہر کے اندر آپ آتے ہیں بڑی عمر آپ کی لگ رہی ہے بڑی عمر کے لوگ ہیں آپ تو یہاں پہ شہر کے اندر آپ کیا سمجھے کہ ساری قصور انتظامیاں کا یہاں جو تاجر بیٹھے ہیں ان کا بھی کچھ ہے یہ میرے بیٹھے تاجر کا بھی قصور ہے انتظامیاں کا بھی قصور ہے کیونکہ یہ میں تقریباً چالیس سال ہوگے یہاں پہ کام کروں چالیس سال یہ بچے ہیں جو انٹرویو دیا یہ بچے آتوں میں کیونکہ جو دکاندار اندر بڑے بڑے وہ سینٹر میں آگے چار پھوٹا میں جازت ہے یہ میں خود بزادے خود لے کے دی ہوئی ہے چار پھوٹ کی جازت پورے شہر میں چار ہے دو ہے ڈائی ہے اس طرح شہر کو جیسی دیسے بزار انہوں نے جازت دی ہے راجہ نعیم کیانی صاحب سے اور چود یعظیم صاحب سے انہوں نے جازت دی تھی کام کرتے رہے اور چلتا ہے یہ بتائیں کہ ایک انتظامیہ نے جازت دے دی ہے ایک آپ نے خود سے بھی لگا لیا ہے زور کے اوپر طاقت کے اوپر ایک آپ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ راستے بند کر کے راستوں کے اوپر سمان لگا کے بیجنے سے خواتین کو تنگ کرنے سے وہ والی روزی جو ہے وہ حرام ہے وہ روزی حرام ہے جو سڑک کے سینٹر میں بیٹھتے ہیں کرایا لیتے ہیں ہم سے وہ حرام ہے روزی اس میں ہماری مائیں بہنیں سب گزرتی ہیں ہم خود ان میں ہوتے ہیں ہم پٹائی بھی کرتے ہیں کہ واش لڑکے مارد عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اس میں میڈم نے بھی ہمارے سارے بڑا اچھا کیا تھا کہ اس نے کسی کو سینٹر میں لگانے دیا انتظامیوں آتی ہے سینٹر میں نہیں لگانے دیتے لیکن ہمارے اپنے جو خود تاجر ہیں نا وہ کلت کام کرتے ہیں بلوٹی کے بزرگوں نے بڑی اچھی بات کیا جی چونکہ تاجروں کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا جو کردار ہے مہن کردار انہی کا بنتا ہے اور جو راستوں کے اوپر انتظامیاں بھی اگر آ کے پیسے لیتی ہے تو وہ جو راستے گزرنے کے لیے اگر ان کو وہ بند کروا گیا یا ان کو پر اٹھی یہ لگوا گیا مانا لاکوں یا کروڑوں روپے بنا رہی ہے تو وہ ایک تو جو کسپر یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے بڑے جو تاجر ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس ساری زیادتیوں کا خمیازہ پھر عام عوام کو اور جو چھوٹا تاجر ہیں ان کو بکرہ بڑتا اور اس سے پھر لڑائیاں جگڑے اور شہر کا جو امن ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے